بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتن اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین امیر بالاج کیس میں چونکہ ابھی کچھ نئی خبریں نہیں آ رہی تھی اس لیے بیچ میں گیپ آیا اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی کیس جو ہے ہم اٹھاتے ہیں اور خاص طور پیسہ کیس جو دیویلپنگ کیس ہوتا ہے اور جس کے اندر بہت سی انفرمیشن جو ہے وہ پورن ہو رہی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں جیسے جیسے دیٹیلز پہنچے آپ تک پہنچائیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ یقین مانئے کہ بہت سی خبریں بہت پہلے پہنچ جاتی ہیں لیکن چونکہ مجھے انفرمیشن نہیں ہو رہی ہوتی میں صرف ہولڈ کرتی ہوں میں روکتی ہوں تاکہ اس بارے میں کچھ لوگوں سے اور پوچھ کچھ کرنی ہوتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ تھوڑی سی خبر ملنے پر اگدم سے بریک کر دیتے ہیں بعد میں وہ خبر جو ہے وہ سٹرائک ہو جاتی ہے کہ یہ غلط ہی غلط ہماری بھی ہو جاتی ہے ہماری خبروں میں بھی ڈیولپنس اور بھی ہو جاتی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا اس کو ہم صبر سے حوصلے سے پہلے اس کو جانچ لیں پرکھ لیں اور پھر آپ تک پہنچائیں تو اس کے لئے معذرت کے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے اس وقت دو بہت امپورٹن ڈیٹیلز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ان میں سے ایک ڈیٹیل جو ہے جو ہمیں ہمارے ذرائع سے پتہ لگ رہی ہے میری ٹیم ہے پوری ماشاءاللہ اور وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کچھ چیزیں انہوں نے ڈگاؤٹ کی ہے کچھ چیز انہوں نے معلوم کی ہے اور ان میں سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ کچھ نئی ویڈیوز ملی ہیں پولیس کو وہ نئی ویڈیوز کیا ہے یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ جو شوٹر کی چوتھی بیوی جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس نے کچھ انکشاپات پولیس کی کسٹیڈی میں کی ہیں کچھ پہلے باتیں بتائیں تھی کچھ مزید باتیں جن کو پہلے ہولڈ کر لیا گیا تھا ہم صاحفیوں تک نہیں وہ بات جو ہے پہنچی تھی اس طرح سے تو کچھ اس بارے میں انفرمیشن ہے اور پھر ایک بہت ہی امپورٹن چیز جو میں آپ کو بتانے جاری ہے ایک وک انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کی ہیں احسن شاہ کے حوالے سے اس نے کیا کہا کیا ہوا تھا بیسیکلی اس کے ساتھ ٹی فی بٹ کے پاس جب وہ گیا تو کیا ہوا اور کیوں اس نے اپنا ایمان بیچ دیا اور کچھ چیزیں احسن شاہ نے کہیں ہیں جن کے بارے میں وکیل فہیم خوکر جو ہے انہوں نے کچھ بتایا ہے وہ سب کچھ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں کچھ اور چیزیں ہیں بہت امپورٹن چیزیں ہیں کچھ امیر بالاج کی والد صاحبہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ انہیں سبر دے بہت ہی تکلیف میں ہے کچھ باتیں انہوں نے کہیں ہیں جو میں آپ تک پہنچاؤں گی اور اس کے علاوہ آپ کو ایک لڑکی کے بارے میں آپ بتانا ہے ایک ایسی لڑکی سامنے آئی ہے جس نے کچھ انکشافات کیے ہیں امیر بالاج کے کچھ دوستوں کے حوالے سے یہ دو انفرمیشن آپ کو میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن یہ انفرمیشن جو ہے بیسیکلی اس وقت کی ایک بریکنگ نیوز کے پلس کے ہاتھ ج نہیں ہے میرے پاس پھر آخر کار موبائل جو ہے ریکاور کیے گیا ہے ایسن شاہ کے اور اس موبائل سے کچھ ویڈیوز ملی ہیں کچھ آڈیوز ملی ہیں جنہوں نے اس کیس کو اور مضبوط کر دیا ہے یہ نہیں معلوم کہ اس کے نتیجے میں ایسن شاہ کو کیا سزا ملے گی لیکن ایک پختہ ہو گیا ہے وہ بیان وہ شک جو جیسے پہے کہا جا رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو لیکن اب ایک ایسی آڈیو کچھ ویڈیوز پولیس کو ملی ہیں جس سے یہ اندازہ ہے کہ ایسن شاہ جو ہے وہ کتنا ایک اس میں ملافظ تھا اور کس طرح سے وہ بڑے عرصے سے پلاننگ کر رہا تھا بالاچ کو پھسانے کی جی ہاں امیر بالاچ کو پھسانے کے لیے ایسن شاہ اس کی گاہے بگاہے ویڈیوز بناتا رہتا تھا پولیس کو ایسی ویڈیوز ملی ہیں جن سے صاف پتہ لگ رہا ہے کس اینگل سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں جن اینگل سے امیر بالاچ کو تو نہیں معلوم کہ اس کی ویڈیو بنائی جاری لیکن وہ ویڈیو امیر بالاچ کی بنائی جاری ہے اس کے بعد کچھ آڈیوز جو ہے اس کے فون سے ملی ہیں جس میں امیر بالاچ جو ہے تیفی بٹ اور گونگی بٹ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے اور وہ باتیں جو ہے کچھ ایسی باتیں ہیں جو دوستوں کے درمیان ہوتی ہیں کچھ ایسے موڈ میں ہے کچھ ایسے انداز میں ہے کچھ ایسے لہجے میں ہے جو ہرگز نہیں لگتا کہ اس کی مرضی سے ریکارڈ کی گئی ہیں کیونکہ وہ آڈیوز ایسی ہے جو کسی دوست کے ساتھ بہت ہی پرائیویسی میں کی جاتی ہے گفتگو یعنی کہ ایسے دوست کے ساتھ جو بہت قریب ہوتا ہے اور ایسی گفتگو کا ریکارڈ کرنا اس کی کونسنٹ کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر جو ہے یہ کس قدر میں کہوں گی کہ بہت ہی غلط کام ہے ایک ایسا عمل کسی کی بھی نالج کے بغیر اس کی آڈیو ریکارڈ کرنا اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنا یہ انتہائی غیر مناسب ہے اور ایک ایسا دوست جس کو اپنا جگری دوست میں حیران ہوئی ایک شخص نے بتایا کہ امیر بالاج تو احسن ش شاہ کے لیے اس قدر کرتا تھا کہ اس کو سومنگ کا شوق تھا تو اس نے اپنے ہی ڈیرے پر اس کے لیے خاص سومنگ پول بنا ڈالا اس کے لیے جم بنا ڈالا کہ یہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اس کے پاس گزارے اور اس کی پسند کی اکٹیوٹیز جو ہے وہ وہاں پر کر سکے تو حیرت کی باتیں کیسا دوست جس کے لیے امیر بالاج جو ہے اس کو خوش رکھنے کے لیے کہ وہ کشمیر جاتا یا کہیں بھی جاتا اگر اس کو ایسن شاہ یاد آتا تو ایسن شاہ اس کے کام آتا رہتا تھا لیکن ایسن شاہ نے کیسا دو مارا کیسا اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ کیا دغابازی کی کہ وہ اس کے وہ ویڈیوز اور آڈیو جو ہے ریکارڈ کرتا تھا خالصا تیفی بٹ کو دینے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کک کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ پکڑا گیا اور جب وہ پکڑا گیا تو اس دن کشاف کیا کہ ایک دوست ہے قریبی بالاج کا جو کہ ملنے آتا تھا تیفی بٹ کو اور پھر اس نے تصویروں سے پہچانا پہلے تص دوستوں کے نہیں تھے لیکن پھر جب گھر والوں نے ایسن شاہ کی تصویر بھی دیجی تو اس نے کہا کہ ہاں یہ آتا تھا اور یہ وہاں پہ لمبی لمبی گفتگو کرتا تھا ہمیں ان کو چائے دے کر آتا تھا اندر کمرے میں بڑی لمبی لمبی گفتگو یہ تیفی بٹ کے ساتھ کیا کرتا تھا تو یہ وہ شخص ہے جو یہ ویڈیوز لے کر تیفی بٹ کے پاس جاتا تھا اور اس کے غصے کو بڑھاوا دیتا تھا اس کو اکساتا تھا تاکہ اس کا اپنا مطلب جو ہے وہ پورا ہو لیکن ح یہ عجیب سی بات جو ہے کی ہے معروف وکیل ہے فہیم خوکر جو کہتے ہیں کہ ایسن شاہ جو ہے وہ ایک ایسا دوست بالاج کا کیونکہ وہ بالاج کو بھی جانتے ہیں ایسن شاہ کو بھی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسن شاہ کی دس سال پہلے کی دوستی تھی دس سال پرانی دوستی تھی اور یہ ایک ایسا دوست تھا جس پر بالاج جو ہے بہت اعتماد کرتا تھا اور امیر بالاج کے یہ بہت ہی قریب تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ ایسا کیا اب وہ کہتا ہے کہ احسن شاہ یہ کہتا ہے اب ان کے بقول وکیل فہیم کوکر کے بقول کہ احسن شاہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ ہپنٹائز کر دیا گیا تھا مجھے ہپنٹائز کر دیا گیا تھا میں لالچ میں آ گیا تھا اتنے پیسے دیکھ کر میں نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا میں بہت شرمندہ ہوں حیرت کی بات ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں اب اس شرمندگی کا کیا فائدہ ہے نہ وہ بچہ رہا نہ وہ انسان رہا نہ وہ جوان رہا نہ وہ ماں کا بیٹا رہا آپ یقین کیجئے جو گئی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی والدہ کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کو اتنی تکلیف ہوگی آپ سوچئے کہ ایک ماں کے لیے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے ماں نے کیا کچھ کہا اور ان کے جو کچھ ایسے جملے ہیں جو آپ کا دل چیر دیتے ہیں انیوے یہ شخص کہتا ہے کہ فہیم کھوکر صاحب کہتے ہیں کہ ایسا شاہ نے کہا کہ میں لالچ میں آگیا تھا پیسے دیکھ کر اور مجھ سے غلطی ہوگی مجھے ماف کر دیا جائے تو یہ بیان جو ہے احسن شاہ صاحب دے رہے اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ اصل میں جب اس کو زیارتیں قرارہ ہوتا تھا اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب وہ امیر بالاج کو زیارات قرارہ ہوتا تھا مسید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سلام کر لو دعا کر لو اور یہ سب کچھ اس کے پیچھے جو اس کی پوری سٹرٹیجی تھی وہ ساتھ ساتھ اس کی لوکیشن کو جانچ رہا ہوتا تھا اور اس کی لوکیشن کو آگے آگے بھیج رہا ہوتا تھا ایک بات جس کی کریکشن کرنی مقصود ہے جب شروع میں امیر بالاج کو گولی ماری گئی تھی تو اس سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہاں سے پسٹول جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے لیکن اب یہ بات انیویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہے کہ وہ پسٹول غائب نہیں ہوا تھا یہ دو در پاؤن لگنے سے آگے پیچھے ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ پسٹول جو ہے ریٹریف کیا گیا تھا اور ایک کریکٹر ہے جو کہ جنہیں چاچا کے نام سے ہم نے بتایا تھا کہ وہ کس طرح ان کے اتنا قریب تھے فیملی کے اور ایک انسپیکٹر ہیں انہوں نے ہی یہ پسٹول جو ہے یہ پولس کے حوالے کیا ہے لیکن لوگوں نے اس بات کا شک اور شبے کا بھی اظہار کیا کہ غالباً وہ بھی ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں یا شاید کوئی پیغام دینے والوں میں ہیں لیکن اس طرح کا کوئی بھی بیانہ بھی پولس کی طرف سے نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ایسا اور چیز سامنے آئی ہے جس سے ان کو شک کے دائرے میں لائے جائے تو اس حوالے سے ہم تک بھی انفرمیشن پہنچی تھی ہم نے بھی پہنچ جائی تھی یقیناً لیکن اب میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ ابھی ان کے سامنے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کلیئر کٹ جو ہے وہ نہیں آئی تو ہم اس کو ابھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں کوئی شامل ہیں کہ نہیں ہے لیکن کہا جا رہا تھا کہ مبینہ طور پر وہ شامل ہو سکتے ہیں شفیق برٹ کالبرن ان کا نام تجی اچھا تو اب ایسا ہے کہ یہ گولی جسے ماری یہ پسٹل بکل اسی ساخت کا تھا اور گولی بھی وہی تھی یعنی کہ وہی گولی وہی پسٹل اور اتنے ہی قریب سے مارا گیا جس طرح کہ امیر بالاج کے والد کو مارا گیا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ وہی ہتھیار ہے جو دوبارہ سے استعمال کیا گیا تو یہ بات بڑی حیران کن ہے اس بارے میں ابھی مزید تفصیلات آئیں گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا ہتھیار ہے لیکن اب ایک بات سامنے جو اور آرہی ہے وہ یہ ہے کہ غالباً یہ وہی ہتھیار ہے اگر تو یہ وہی ہتھیار ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بھی شخص ہے وہ دہرے قتل کا مرتقب ہوا باپ اور بیٹے دونوں کا قاتل وہی ہے جہاں بھی جا کے تانے بانے جڑیں گے اپنا بہت خیال رکھی گا دوم یاد رکھی گا اللہ حافظ